السلام علیکم آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز کہیے کیا حال احوال ہیں کیسے ہیں آپ سب دعا ہے امید ہے آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں اور اگر آپ لوگ دعا کرتے رہیں گے مجھے دعائیں دیتے رہیں گے تو میں انشاءاللہ تعالی بلکل ٹھیک رہوں گی تھوڑا سا گلہ ڈسٹرپ رہتا ہے تو اس کے لیے آپ لوگ دعا کر دیا کریں اگر یہ گلہ جو ہے وہ مستقل طور پر ایسا رہے گا تو آگے آگے آپ کو ہی پریشانی ہوگی کہ آپ کو اپیسوڈ جو ہے وہ ریکلر نہیں مل سکے گی کہانی کی بات کروں تو فیلحال میری کوشش ہے کہ میں کچھ شورٹ ناولز ہی شیئر کروں اور جو جلدی ختم ہو جائیں کم از کم دو سے تین یا چار سے پانچ اپیسوڈ ہوں جن کی اور طویل ناول بھی ہو سکتا ہے میں شروع کر لوں لیکن ہوگا یہی کہ آپ کو جو ہے ماہ رمضان میں ایک ہی ناول سننے کو ملے گا پہلے تو میں یہ کر رہی تھی کہ دو ناول شروع کیے ہوئے تھے تو ایک ہی اپیسوڈ ڈے ٹائم میں دیتی تھی اور ایک ہی نائٹ میں لیکن ماہ رمضان میں آپ کو ایک ہی ناول سننے کو ملے گا اور اپیسوڈ کا ڈریشن بھی ہے وہ تھوڑا میڈیم سا رہے گا بہت زیادہ طویل جو ہے میں ریکارڈ نہیں کروں گی حال بتا انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ماہ رمضان کے بعد جو ہے میں طویل ناول بھی شیئر کروں اور اس کے علاوہ یہ بھی کوشش ہوگی کہ دو ناول شروع کر لوں آپ کو درمیان میں شورٹ ناول جہاں وہ بھی ملتے رہیں اگر اچھی کہانیاں ملی تو انشاءاللہ میں شورٹ ناول بھی شیئر کروں گی لیکن فی الحال ایک ہی اپیسوڈ چلے گی چاہے وہ کسی شورٹ ناول کی ہو چاہے ہم کوئی لونگ ناول جو ہے وہ سٹارٹ کر لیں آج کے ناول کی بات کروں تو یہ ایک شورٹ ناول ہے اس کی دو اپیسوڈ ہوں گی تو انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا پڑتی تو میں خود بھی نہیں ہوں یہ آپ سب کو معلوم ہے کہ میں ناول کمپلیٹ ریڈ نہیں کرتی ہوں بس ایسے اندازے سے ہی شیئر کر دیتی ہوں کہانی اچھی بری نکل آئے تو وہ سننے والوں کی قسمت ہے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب تو جناب کہانی کا نام ہے عشق دنیا طلب نہیں اور اس کی مصنفہ ہے درہ سمن قسط نمبر ایک کبھی اپنے سوشل سیٹ اپ سے نکل کر گھر کی بھی خیر قبر لے لیا کرو تمہاری بے طور جہی سے یہ گھر گھر کی بجائے ایک ہوتل بن چکا ہے نورین بیگم شوہر کے ترشو تلخ لہجے کو قطعی اگنور کرتے ہوئے بڑی شانے بے نیازی سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھی بس یا کچھ اور کہنا باقی ہے نورین بیگم کا اتمنان دیکھ کر راہیل افندی کے سبر کا پیمانہ آخری حدود کو چھو رہا تھا اچھی باتیں برداشت نہیں ہوں گی ہاں ہاں پوری دنیا میں فقط ایک تم ہی تو سچ بولنے والے ہو نورین بیگم میں بہت پریشان ہو مجھے مزید پریشان مت کرو اب کے راہیل افندی قدرے بلند آواز میں چلائے تو نورین بیگم نے ان کی کیفیت سے جیسے ہز اٹھایا کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ اس ملک کے معروف بزنسمن کو کونسی پریشانی پریشان کر رہی ہے نورین بیگم کی اس تفسار پہ راہیل افندی نیپکن سے ہاتھ ساف کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے میری سب سے بڑی پریشانی تو تم ہو نورین بیگم میرے گھر کو تم نے جہنم بنا رکھا ہے بچوں کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے بی بی چان کی تم خبر نہیں لیتی پیشل چار ہفتوں سے تم نے ان کا کمرہ ساف نہیں کروایا دن بہ دن ان کی طبیعت بگڑتی جا رہی ہے سارا سارا دن نوکروں کے رحم و کرم پہ پڑی رہتی ہیں تو کوئی گورنس رکھ لو نا آخر میری بھی معاشرے میں کوئی عزت ہے مقام ہے کوئی امبیشنز ہے لیکن تم یہ چاہتے ہو کہ میں میڈل کلاس عورت کی طرح گھر کی چار دیواری میں قید ہو کر تمہارے بچے پالوں تمہارے گھر آنے پر اپنی مسنوعی مسکراہت سے تمہیں ویلکم کہوں تو سوری مسٹر راہیلہ فندی یہ چونچلے نہیں ہو سکتے مجھ سے لاریو جو پچھلے پندرہ منٹ سے ماں باپ کی لڑائی سن رہا تھا چنچلا کر گویا پھٹ پڑا ممہ پلیز فارگارڈ سے کبھی تو اپنی غلطی تسلیم کیا کریں میں اس روز روز کی کل کل سے تنگ آ چکا ہوں نہ چاہتے ہوئے بھی یونیورسٹری کے ہاسٹل میں رہنے پر مجبور ہوں ایک ہی شہر میں رہ کر کئی کئی ہفتے گھر آنے کو جی نہیں چاہتا لاریو بیٹا یہی بات میں تمہاری ماں کو سمجھانا چاہتا ہوں مگر یہ سننا نہیں چاہتی ڈیڈی مجھے لگتا ہے میں نے اس بار بھی گھر آ کر غلطی کی ہے لاریو ایک جھٹکے سے ناشتہ چھوڑ کر اٹھ گیا بھائی کہاں جا رہی ہیں ناشتہ تو کر لیں افرا نے اجلت میں لاریو کو پکارا اس بے دھنگے ماحول میں ناشتے کی بجائے زہر کھانے کو جی چاہتا ہے اور وہ مجھے یہاں ملے گا نہیں لاریو ایک سلکتی نگاہ ڈائننگ ٹیبل پر ڈال کر دیس دیس قدموں سے باہر نکل گیا افرا نے تاثف سے ولید کی جانب دیکھا جو ہمیشہ کی طرح ان سے لا تعلق بن کر خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا نورین بیگم تمہاری یہی لا تعلقی تمہیں تنہا کر دے گی راہی لفندی نورین بیگم پر ایک کہہر آلود نگاہ ڈالتے ہوئے اپنا بریف کیس اٹھائے تنفن کرتے ہوئے چلے گئے تھے لیکن سیاہ گاؤن میں ملبوس اپنے باپ کٹ بالوں کو سیٹ کرتے ہوئے نورین بیگم کا اتمنان دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا ماحول کی کشیدگی سے افرا کو اپنا دماغ پھڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا ولید بیٹا کیسی جا رہی ہے تمہاری پڑھائی نورین بیگم نے ولید کی جانب رخ موڑتے ہوئے پوچھا بس ممانی لاسٹ سیمسٹر ہے پھر آپ کی اس بن بلائے مہمان سے جان چھوٹ جائے گی ولید نے خوشگوار موڑ میں کہا تو نورین بیگم مسکرائیں ارے نہیں بھئی اس گھر میں ایک تم ہی تو ہو جس سے میں اپنی پرابلم شیئر کر لیتی ہوں ورنہ ایک لارے بھے جس نے مجال ہے کبھی مجھ سے محبت جتائی ہو نورین بیگم کے شاکی لہجے پہ افرا نے چائے کا کب ٹیبل پر پٹک دیا ماما آپ نے ہمیں محبت دی ہی کب ہے جو ہم آپ کو لوٹا سکیں افرا تو اپنے غصے کا اظہار کر کے اپنے بیٹروم میں چلی گئی تھی لیکن اب ولید کو نا چاہتے ہوئے بھی نورین بیگم کے جھوٹے سچے شکوے سننے تھے نورین بیگم ایک انجیو کی چیئر پرسن تھی آئے دن کے سیمینارز سوشل ورکرز کی میٹنگز اور دیگر مصروفیات میں وہ گھر سے بے نیاز تھی انجیو کا مقصد خلق خدا کی خدمت کی بجائے خود کو اخباروں اور سوسائٹی میں منفرد اور نمائع رکھنے کا ایک بہانہ تھا لیکن گھر اور بچوں سے لا تعلقی نے لاریب اور افرا کو ان سے دور کر دیا تھا لاریب گھر کے ماحول سے تنگ آ کر یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہنے پر مجبور تھا جبکہ افرا بھی گریجویشن مکمل کر رہی تھی وہ کچھی عمر کے اس دور میں تھی جہاں ماہ ایک اچھی رہنما اور بہترین دوست کی طرح اس کے احساسات کو شیئر کر دی اگر نورین بیگم کی سوشل لائف نے اسے اپنے ہی ذات میں تنہا کر دیا تھا اس کا جی بارہا ماہ کی آگوش میں سر رکھنے کو چاہتا لیکن اس کی خواہش اس کے اپنے ہی وجود میں دم توڑ جاتی ایسے میں ولید کا اسے نظر انداز کرنا افرا کو سخت کھٹکتا تھا ولید اس کا کزن بھی تھا اور منگیتر بھی لیکن اس نے آج تک افرا پہ اشتیاق بھری نگاہ نہ ڈالی تھی جو اسے شک کے گہرے گرداب میں پھسا جاتی کیا کمی تھی اس میں جو ایک بار نگاہ ڈال لیتا تو ہٹانا بھول جاتا مگر ولید کی بے ہیسی اسے زدی بنا رہی تھی اس کی فرینڈز اپنے منگیتر کی بے قراری کے قصے سناتی تو اس کا دل خالی ہونے لگتا ایسا ایک بھی تو رنگین لمحہ نہیں تھا جو افرا ولید کے حوالے سے اپنی فرینڈز کے ساتھ شیئر کرتی امی میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ مت کریں یہ لوگوں کے کپڑے کم از کم اپنی بیماری کا خیال کر لیں یا کریں سبرینہ بیگ رکھ کر سینڈرل سٹیپ کھولنے لگی کپڑے سلائی نہ کروں تو اور کیا کروں تمہاری تنخواہ سے بمشکل گھر کے اخراجات مکمل ہوتے ہیں ابھی بجلی کا بل دینا ہے گھر کا کرایہ پچھلے دو ماہ سے نہیں دیا اس دفعہ کرایہ نہ دیا تو مالک مکان نکال باہر کر دے گا آخر تم اکیلی جان کہاں تک بوجھ اٹھاؤ گی آمنہ بیگم آنکھوں میں آنسو لیے بیٹی کو دیکھ رہی تھی امی آپ فکر کیوں کرتی ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ اگر مجھے کہیں اچھی نوکری مل گئی تو سارے مسائل خود با خود حل ہو جائیں گے اور ہاں یہ زرمینہ کہاں ہے ابھی تک کالج سے نہیں آئی کیا ابھی تک تو نہیں آئی سبرینہ بیٹیا تیرے لیے کھانا لاؤں یا زری کا انتظار کرو گی نہیں امی ابھی رہنے دے زرمینہ آ جائے تو پھر اکٹھے کھائیں گے السلام علیکم زرمینہ سپاٹ چہرہ لیے داخل ہوئی تو سبرینہ نے اس کے چہرے کو بھگوڑ دکھتے ہوئے پوچھا زری آئیش تم نے آنے میں کچھ دیر نہیں کر دی اگر وہ جواب دیے بغیر دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی سبرینہ نے دوسرے کمرے میں قدم رکھا تو وہ پلنگ پر اندے مو لیٹ کر سسک رہی تھی سری میری جان کیا ہوا وہ متفقر سی بے اختیار اس کی جانب لپکی آپی یہ پوچھئے کہ کیا نہیں ہو سکتا ہمارے ساتھ سلالت کی چکی میں پسنا ہمارے مقدر میں کیوں لکھ دیا گیا ہے آپی کیوں وہ ہچکیاں لیتے ہوئے رو رہی تھی حالات میں زرمینہ کو بہت حساس بنا دیا تھا چھوٹی چھوٹی بات کو بھی وہ بہت زیادہ محسوس کیا کرتی تھی سری ہماری زندگی سادہ تختیوں کی طرح ہے اور ہمیں حوصلے اور صبر کے عمل سے زندگی کی سادہ تختیوں میں رنگ بھرنے ہیں اگر ہم نے حوصلے اور صبر کا دامن تھامے رکھا تو یقین رکھو زندگی کے سب رنگ ہمارے زندگی میں شامل ہو جائیں گے وہ نرمی سے زرمینہ کو سمجھا رہی تھی یہ سب تو ٹھیک ہے آپی لیکن میں ٹیپو کی حرکتوں سے تنگ آ گئی ہوں آج پھر اس نے میرا راستہ روک کر مجھے تنگ کیا ہے اگر ہمارا بھی کوئی بھائی ہوتا تو کسی میں اتنی حمد نہ ہوتی کہ وہ میرا راستہ روک کر مجھے تنگ کرتا زری تم فکر مت کرو میں جازب سے بات کروں گی سب ٹھیک ہو جائے گا اب جلدی سے موہا دھو کر فریش ہو جاؤ امی تمہیں پریشان دیکھ کر پریشان ہو جائیں گی سبرینہ کے تسلیہ میں لہجے پہ زرمینہ اس بات میں سر ہلاتی اٹھ گئی تھی ولید کافی دیر سے بیٹروم میں اپنی اسائنمنٹ پہ کام کر رہا تھا لیکن دروازے پہ ہونے والی دھیمی سی دستک نے اسے لمحہ بھر کے لیے مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا ییس کمین اس کی بھاری آواز کا تلیسم باہر کھڑی افرا کے حوصلے پست کرنے کے لیے کافی تھا ولید کی انگلیاں کی بارڈ پہ تھم گئیں جب وہ پلکیں چھکائے داخل ہوئی تھی ولید آپ مجھے میری فرینڈ کی طرف چھوڑ آئیں گے اس کے پر امید لہجے پہ ولید نے اسے بھگور دیکھا تھا ٹھیک ہے تم بیٹھو میں فریش ہو کر ابھی آیا ولید کمپیوٹر آف کر کے واشروم کی طرف بڑھ گیا تھا اور وہ اس کی رائٹنگ ٹیبل کو تکنے لگی کی بارڈ کے پاس دھیروں نوٹس بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے اس کا براؤن لیدر کا والٹ سنگلاسز اور کیچین رائٹنگ ٹیبل کے ایک کونے پہ اس نے اپنی فریم شدہ تصویر بھی ٹکاہ رکھی دی جس میں وہ بے تکلفی سے لاریب کے کندے پہ ہاتھ رکھے مسکرا رہا تھا اسے اچھی طرح سے یاد تھا یہ اس وقت کی تصویر تھی جب ولید اردن سے لاہور کی انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے آیا تھا اور یہ تصویر افرا نے ہی کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کی تھی افرا نے بے خودی میں ہاتھ بڑھا کر دھیرے سے تصویر کو چھو اور پھر اپنی کیفیت پہ خود ہی مسکرا دی اس کی تمنا کے راستوں پہ سفر کرنا افرا کے اختیار میں نہیں تھا وہ شاید لا شعوری طور پر اس راستے پہ سفر کر رہی تھی لیکن وہ چاہتی تھی کہ اس راستے پہ وہ انجان شخص اس کی انگلی تھام کر ساتھ ساتھ چلے مگر ولید کا گریس اس پہ عذاب بن کر ٹوٹ جاتا کبھی کبھی اس کی حد درجہ لا تعلقی پہ افرا کا جی چاہتا کہ اپنی کچھی عمر کی چاہت کو اس کہہ رہے سمندر جیسے شخص سے چھین لے مگر چاہت تو پابند رہنے کا نام ہے دل کے سمندر میں ہزاروں سال بھی پڑی رہے تو مرتی نہیں بلکہ نایاب بن جاتی ہے بس یہاں افرا کی محبت بے بس ہو جایا کرتی تھی ولید جانے کب سے چینج کر کے باہر آ گیا تھا وہ ایک ہاتھ ٹیبل پہ اور دوسرا چیر کی پشت پہ ٹکائے جانے کن سوچوں میں گم تھی چلیں ولید اس کے ہاتھ کے قریب رکھی کیچین اٹھا رہا تھا لمحہ بھر کو اس کا ہاتھ افرا کے ہاتھ سے ٹچ ہوا تو افرا کی پورے وجود میں سنسناہت دوڑ گئی وقت کی اس سکوت میں بس ایک لمحے کے لیے ارتیاج پیدا ہوا تھا اور پھر ایک لمبی گہری چپ نے اپنی چادر تان لی تھی وہ ڈرائیونگ کے دوران مسلسل خاموش تھا لیکن افرا کبھی چور نظر سے اس کو دیکھ لیتی ولید آپ مجھے ڈراب کر کے گھر جائیں گے یا نہیں میں فلحال خالد کی طرف جاؤں گا تمہاری واپسی کب تک ہوگی وہ گردن موڑ کر افرا سے پوچھ رہا تھا شاید رات ساڑھے سات آٹھ پجے تک اس نے پور سوچ انداز پہ کہا میں کوشش کروں گا تمہیں واپسی پہ پک کر لوں اگر میں نہ آسکا تو گھر فون کر کے ڈرائیور کو کہہ دوں گا لڑکیوں کو دن کے اجالے میں ہی لوٹ آنا چاہیے کاری ایک سائٹ پر روکتے ہوئے بولا تو وہ سر جھکا گئی جازیب نے کھلے دروازے سے قدم رکھا تو زرمینہ کچھے سین میں پانے کا چھڑکاؤ کر رہی تھی کچھی میٹی کی سندھی سندھی مہک نے پورے آنگن کو مہکا دیا تھا نیم کی پیڑ کی چھاؤں تلے کبوتروں کا پنجرہ کھلا تھا جس میں سے کبوتر باہر نکل کر دانا چگنے میں مصروف تھے کیا ہو رہا ہے جازیب نے زرمینہ کے سر پہ ہاتھ رکھا تو وہ خفقی سے بولی آپ کو ہماری یاد آ گئی اور نہیں تو کیا بلکہ مجھے تو یہ بھی یاد ہے کہ تمہاری سال گیرا ہے یہ رہا تمہارا گفت جازیب نے اس کی جانب بڑھایا تو زرمینہ کی خوشی دیدنی تھی اوف جازی بھائی اب کتنے اچھے ہیں وہ جلدی میں گفت کا ریپر اتار رہی تھی یہ بات تم اپنی بہن کو کیوں نہیں سمجھاتی جازیب کی سرگوشی پہ وہ ہنس پڑی یہ بات آپ خود سمجھا دیں نا میں آپ کے لئے چائے بنا کر ابھی لائی جازیب زیرے لب مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا سبرینہ پلنگ کی پشت سے ٹیک لگائے سوچ میں گم تھی گھٹنوں پہ فائل اور ہاتھ میں کلم شاید وہ ادگرد سے بھی غافل تھی ہیلو کن خیالوں میں گم ہو سبرینہ نے اس کی شریر لہجے پر چونک کر دیکھا زندگی کی تلکیوں کو بڑھ رہی ہوں جازیب کی سر جنچ پہ وہ تلکی سے مسکرائی خود کو بہادر بناتے بناتے میں اندر سے کمزور اور بزدل ہو گئی ہوں جازیب اس کے ٹوٹے وے لہجے پہ متفکر ہو اٹھا سبرینہ کیا بات ہے میں نے کبھی تمہیں اس طرح بھی گھٹے نہیں دیکھا جازی کبھی کبھی میں بہت گھبرا جاتی ہوں جانے کب تک ہم حالات کی چکی میں پستے رہیں گے مت گھبراو سب ٹھیک ہو جائے گا مامی کہاں ہے نظر نہیں آ رہی پچھلی گلی میں کپڑے دینے گئی ہیں ابھی آ جائیں گی سبرینہ نے فائل اور کلم ایک سائٹ پہ رکھتے ہوئے بتایا بائی داوے اس خاک سار کو کیوں یاد کیا تھا ہاں مجھے یاد آیا یہ پچھلی گلی کا ٹیپو ہے نا کالیج کے راستے میں زری کو تنگ کرتا ہے وہ بیچاری بہت پریشان ہے تم پلیز کچھ کرو سبرینہ کے التجائیہ لہجے پہ اس نے پرسوچ انداز میں گردن ہلائی بس تو مجھ پہ چھوڑ دو آئندہ کبھی اس کی جرت نہیں ہوگی زری کو تنگ کرنے کی جازب کے پریقین لہجے پہ اس نے ممنون نگاہوں سے دیکھا جازب تم ایک اچھے دوست کی طرح ہمیشہ میری مشکل آسان بنا دیتے ہو پھر میں جو مشکل میں پڑ جاتا ہوں اس کے زومانی لہجے پہ سبرینہ نے حیرت سے اسے دیکھا میں کچھ سمجھی نہیں چھوڑو تم کبھی سمجھو گی بھی نہیں میں نے تم سے جاب کی بات بھی تو کی تھی سبرینہ نے اسے یاد دلایا ہاں میں ہیڈ آفیس میں دیکھ رہا ہوں جیسے ہی کوئی سیٹھ کھالی ہوگی میں تمہیں انفارم کر دوں گا جازی بھائی یہ رہی آپ کی چائے زرمینہ نے چائے کا کب سائی ٹیبل پہ رکھتے ہوئے کہا سبرینہ تم بھی زرمینہ سے چائے بنانا سیکھ لو بھائی میں لاکھ کوشش کر لوں مگر زری جیسی چائے نہیں بنا سکتی سبرینہ نے محبت سے زرمینہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا جو جازیب کی تعریف پہ مسکرہ رہی تھی اس نے ہمیشہ جازیب کو زرمینہ کے حوالے سے دیکھا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ زری کی یہ مسکراہت جو جازیب کو دیکھ کر گہری ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لئے اس کے لپوں پہ ٹہر جائے اور وہ ہمیشہ صدقے دل سے یہ دعا مانگا کرتی تھی مامو آپ نانو کے لئے کسی گورنس کا بندوبست کریں میرے اور آپ کے سیوہ گھر کا کوئی فرض ان کی کمرے میں جا کر نانو کی خیریت دریافت کرنے کو تیار نہیں ہوتا سارا سارا دن وہ زلیخہ کے رحم و کرم پہ پڑی رہتی ہیں اور زلیخہ انہیں کمرے میں تنہا چھوڑ کر اپنے کوارٹر میں گھسی رہتی ہے ویسے بھی وہ ایک انپر لڑکی ہے جو سمجھ میں آتا ہے وہی نانو کو کھلا پھلا دیتی ہے آپ نے دیکھا نہیں نانو کی صحت دن بہ دن گرتی جا رہی ہے اس پر مسلسل تنہائی کا عذاب محض گھر کے نوکروں کے رحم و کرم پہ نانو کو چھوڑ دینا زیادتی ہے مامو ولید صبح ناشتے کی ٹیبل پہ راہیل آفندی کو سمجھا رہا تھا ولید بیٹا میں بی بی جان کی طرف سے سخت پریشان ہوں تمہاری ممانی تو اپنی دنیا میں گم ہے اور افی ابھی بچی ہے ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتی تم ٹھیک کہہ رہے ہو میں آج ہی تمام اخبارات میں گورننس کے لئے اشتہار دے دیتا ہوں راہیل آفندی نے ولید کی تائید کرتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا تھا دنیاوی ضرورتوں کے لئے باہر کی دنیا میں لوگوں کے بدنما روئیوں کو کس حمد سے برداشت کرنا پڑتا ہے سبرینہ اس سے اچھی طرح واقف تھی جب آپ کی انتقال کے بعد بمشکل گریجویشن ہی کر سکی تھی اور پریکٹیکل لائف میں آگئی تھی اس کی ساڑھے تین ہزار کی مہوار تنخواہ میں گھر کے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے تھے سبرینہ کی تعلیم کی اخراجات ماں کی دوائیاں مکان کا کرایا اور بجلی کا بل یہ ایسے مسائل تھے جو ہر مہینے اس کے سامنے آ کھڑے ہوتے اور وہ بمشکل اپنے تھکے ہرے حوصلوں کا کرب سمیٹھ تھی یہ سوچنے لگتی کہ جانے کل کا سورج اپنے ہمراہ اور کتنی وحشتیں لائے گا وہ اپنی اس تھکی ماندہ زندگی میں سے جینے کو مزید محنت کے لئے تیار ہو جاتی نہ دن میں فرق تھا اور نہ رات میں وہ تو بس حالات میں چکڑی ہوئی تھی سبرینہ کیا بات ہے آج لنچ کا موڈ نہیں ہے اس کی کلیک سادیہ اسے پریشان دیکھ کر لمحہ بھر کو رکی نہیں یار آج تبیت کچھ ٹھیک نہیں ہے تم پلیز میرے لیے ایک کپ چائے یہیں بھی جوا دو سادیہ سر ہلاتی اپنا شولڈر بیگ اٹھائے باہر نکل گئی تھی اور وہ ساتھ والی ٹیبل سے اخبار اٹھا کر اپنی چیئر پر آ بیٹھی اخبار کے اندرونی صفحے پہ گوونس کا اشتہار اور بھاری بھرکم تنخواہ دیکھ کر ایک مہوم سی امید کی آہٹ سبرینہ کے پست حوصلوں کو جگانے لگی اس نے اخبار رول کر کے اپنے شولڈر بیگ میں رکھ لیا اور پھر اگلے ہی دن مقررہ ایڈریس پہ جانے کے لیے تیاری کر رہی تھی سبرینہ بیٹا آخر چھٹی کے دن تم صبح ہی صبح جا کہاں رہی ہو آمنہ بیگم کی استفسار پہ وہ بیک کندے پہ ڈالتے ہوئے پلٹی امی کل رات میں نے آپ کو بتایا تو تھا کہ ایک اشتہار دیکھا تھا بس میں وہیں انٹرویو کے لیے جا رہی ہوں آپ دعا کیجئے کہ اگر مجھے یہ نوکری مل گئی تو انشاءاللہ ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے پر آخر کچھ پتا تو چلے کہ نوکری ہے کیسی امی ایک صاحب کا اپنی بیمار والدہ کے لیے گورنس کی ضرورت ہے صبح نو بجے سے رات سات بجے تک وہاں رہنا پڑے گا پورے پانچ ہزار تنخواہ ہے ارے بھاڑ میں جائیں پانچ ہزار کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں انٹرویو کے لیے جانے کی بس جیسی روکی سکھی کھا رہے ہیں ٹھیک ہے غزب خدا کا اب میری بیٹی بیمار لوگوں کی دیمار داریاں کرے گی آمنہ بیگم بھرائی ہوئی آواز میں بولی تو سبرینا ان کے پاس آ بیٹھی امی کیا فرق پڑتا ہے یوں بھی تو سارا دن آفیس میں گزار کر پوری نہیں پڑتی اگر مجھے یہ والی جاب مل گئی تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے پر سبرینا میرا دل نہیں مانتا آمنہ بیگم نے اپنے دپٹے کے پلوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو سبرینا نے ان کے شانوں پہ ہاتھ رکھ دیئے امی آپ سارے خدشات نکال باہر کریں اور کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے یا ازمائشہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی بیٹا اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے ماں نے دعا دی پس سے اتر کر اس نے رکشہ والے کو مطلوبہ ایڈریس سمجھا دیا تھا بیس منٹ کے بعد رکشہ ایک پوش ایڈیا میں داخل ہوا تو پھر نور منزل تک پہنچنے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا ہاں بی بی کیا کام ہے سیکیورٹی گارڈ نے تیکھے لہچے میں استفسار کیا آپ کے صاحب نے ایک گورننس کا اشتہار دیا ہے میں اسی سلسلے میں آئی ہوں اس کے بتانے پہ گارڈ نے چھوٹا گیٹ کھول دیا وسیح لان نور منزل کے مکینوں کی بے توجہ ہی کا احوال سنا رہا تھا لان کے ایک طرف دو مرد چیئرس پہ بیٹھے مہوے گفتگو تھے وہ متضبزب سے ان کی طرف چلی آئی السلام علیکم سر و علیکم السلام جی فرمائیے تاہیل آفندی نے لڑکی کو سرطہ پیار دیکھا سر میں نے اخبار میں ایڈ پڑھا تھا کہ آپ کو کسی گورننس اوہ تو کیا آپ اسی سلسلے میں تشریف لائی ہیں تاہیل آفندی نے اس دھان پانسی لڑکی کو ساتھ والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ سنبھل کر بیٹھ گئی بیٹیا کیا نام ہے آپ کا میرا نام سبرینہ اشفاق ہے اس نے سر جھکائے مختصر سا جواب دیا بیٹیا میں آپ سے پہلے بہت سی خواتین کا انٹرویو کر چکا ہوں آپ کیا سمجھتی ہیں اس جوپ پر پورا اتر سکیں گی تاہیل آفندی اس کم عمر سی لڑکی کو جانچ رہے تھے جی سر اسی لیے تو یہاں اپلائی کیا ہے سبرینہ کے پوری یقین لہجے پہ انہوں نے ساتھ بیٹھے والید کو دیکھا نش سبرینہ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے والید نے انٹرویو میں حصہ لیتے ہوئے پوچھا سر میں نے گریجویشن کیا ہے اوکے آپ اپنا ایڈریس لکھوا جائیں ہم سیلیکشن کے بعد ہی کوئی فیصلہ کر سکیں گے والید نے کلم اور ڈائری اس کی جانے بڑھائی جس کو تھام کر سبرینہ اپنا ایڈریس لکھنے لگی اس نے پڑوس کی شازیہ کا نمبر لکھ دیا سر یہ میرا کانٹینٹ نمبر ہے آپ کے جواب کی منتظر رہوں گی مامو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ لڑکی نانو کی دیکھ بھال کر سکے گی والید نے کلم گھماتے ہوئے جواب طلب نظروں سے راہیلہ فندی کو دیکھا میرا خیال ہے یہ لڑکی پرفیکٹ رہے گی کم امرہ اور کافی ڈیسنٹ بھی ہے بی بی جان کی ذمہ داری سے دیکھ بھال کرے گی تم سبرینہ کو کل ہی اپائنٹ کر لو راہیلہ فندی ولید کو تاقید کر رہے تھے دل ایک عجیب سی یاسیت میں گھرا ہوا تھا جیسے اندر ہی اندر دم گھٹ رہا ہو سوچوں کی بوچھاڑ اس کی چڑیا جیسے دل کو جھلسا رہی تھی وہ بروکن فیملی کا ایک ایسا کردار تھی جو اپنی ہی ذات میں گم خود سے وابستہ چاہتوں کا کھوچ لگا رہی تھی اس کی تلاش میں یہاں سے وہاں تک ایک مسلسل تنہائی تھی جو زرد موسم کا عذاب بن کر اس پر برستی رہتی وہ ولید کے دل میں اپنی محبت تلاش کر رہی تھی جس کا سراپہ اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا لیکن ولید تھا کہ مسلسل اسے آزما رہا تھا اس کی برداشت کو اس کی انتظار کو اس کی کھوچ کو لیکن وہ تندو تیز ہوا کے سامنے ڈٹ گئی تھی ایفی جانو اتنی رات کے تم لان میں بیٹھی کیا کر رہی ہو نورین بیگم کسی ڈینر پارٹی سے ابھی لوٹی تھی لیکن تاریخ لان کے کونے پہ رکھے بینچ پہ افرا کو دیکھ کر وہ ٹھٹھک سی گئی تھی ماما میں آپ کا انتظار کر رہی تھی مجھے اندر تنہا گھر میں ڈر لگ رہا تھا ڈیڈی ایفی ابھی تک نہیں آئے اس کی آواز کی لرزش وحشی ہوا اپنے دامن میں چھپا رہی تھی اوہ سیلی گرر تم آج بھی بچوں کی طرح بیہیو کرتی ہو اپنے اندر کے ڈر خوف کو کب نکالوگی اب تم بڑی ہو گئی ہو کتنی بار کہا ہے اپنی لائف سوشل بناو یہ تنہائی تمہیں ڈر خوف کے سوا کچھ نہیں دے گی کیا کمی ہے تم میں سارا سارا دن گھر میں پڑی بور ہوتی رہتی ہو اس روکھے بور ماحول سے باہر نکلو نورین بیگم اس کے شانوں پہ بازو پہلائی مینڈور کی طرف بڑھتی ہوئی اسے قائل کر رہی تھی یہ شاید نورین بیگم کے سمجھانے کا اثر تھا کہ افراب ان کے ساتھ کلب پارٹیز میں جانے لگی تھی اپنی یک طرفہ محبت کی عذاب سے نکلنا چاہتی تھی اپنی اسی کوشش میں وہ خود کو مصروف رکھنے لگی تھی لیکن وہ خود کو جتنا مصروف رکھتی اس کے اندر کی تنہائی مزید بڑھ جاتی بہت سے لوگوں کے حجوم میں اس کے اندر کی اکیلے پن کا احساس اور بھی بڑھ جاتا تھا وہ اپنی دل سے ولید کی محبت کو کھرش دینا چاہتی تھی اور اس کوشش میں وہ خود سے بھی دور ہو رہی تھی وہ خود کو پتھر بنا رہی تھی تاکہ ولید کو نظر انداز کر سکے اگر افراب جب جب اپنی مائل بے اقرار چاہت کو جھٹلانے کی کوشش کرتی تو اس کے اندر کے سچے جذبے اسے کھوکلا کر کے شکستہ کر ڈالتے کچھ بھی تھا وہ ولید کی سامنے اپنی لرزیدہ پلکوں کے نیچے چھپی چاہت کے اقرار کو چھپا نہیں پاتی تھی ولید فطری طور پر بہت کنزرویٹیو تھا منگنی کے کچھے بندھن کا سہارہ لے کر وہ افراب سے اظہار محبت نہیں کرنا چاہتا تھا وہ اپنے انمول اور سچے جذبوں کی تشہیر کی بجائے انہیں اچھے اور خالص دنوں کے لیے اپنے دل میں جمع کر رہا تھا مگر وہ نادان لڑکی اس کے بارے میں الٹا سیدھا سوچتے سوچتے اس سے خائف ہو گئی تھی ایک ہی گھر میں رہنے کے باوجود ولید کا اس سے بہت کم سامنا ہوتا مگر وہ جب بھی اس کے سامنے آتی ولید اسے یکسر اگنور کر دیتا وہ ابھی بہت کم عمر تھی گلابوں کی عد کھلی کلی کی طرح وہ اپنی محبت کی پرچھائیاں اس عد کھلی کلی پر نہیں ڈالنا چاہتا تھا کچھ وہ اپنی تنہائی کا دکھ لیے اس کی طرف مائل ہو گئی تھی کیونکہ گھر کے اپسٹ ماحول نے اسے اپنی ہی ذات میں تنہا کر دیا تھا اس نے بچپن سے ہی سن رکھا تھا کہ آسیہ پپو اسے ولید کے لیے مانگ چکی ہیں اور جب وہ او لیول میں آئی تو دونوں خاندانوں کی باہمی رضا مندی سے باز آفتہ طور پر ایک تقریب منقض کی گئی جس میں ورید نے اسے اپنے نام کی انگوٹھی پہنائی تو وہ لا شعوری طور پر خیالوں میں ولید کے سنگ خود کو دیکھنے لگی آہستہ آہستہ ان خوابوں میں بہت آگے جا پہنچی تھی اگر اسے نورین بیگم کی ممتہ سے بھرپور اور خالص پیار ملتا تو یقیناً ایسا نہ ہوتا وہ حقیقت کی بجائے تصوراتی دنیا میں کھوئی رہتی تھی جہاں صرف محبت تھی صرف محبت لیکن ولید کا محتاط روائیہ اس کی خاموشی افرا کی سمجھ سے باہر تھی اسی لئے افرا نے اپنی موز اور محبت کو بہت سارے لوگوں میں بانٹ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا وہ اپنی محبت کو ریزہ ریزہ کر دینا چاہتی تھی تاکہ ولید بھی اس کی طرح بے چین ہو جائے مگر وہ ولید کو دکھ دینے کی کوشش میں خود کو ہی زخمی کر رہی تھی افرا جس محبت کا زخم اپنے کمزور سینے پہ جھیل رہی تھی وہ اس زخم سے ولید کی بے اتنائے کو کھوکھلا کرنا چاہتی تھی اس کی محبت کی کہانی تپکتے ہوئے لہو کی کہانی تھی جو قطرہ قطرہ بن کر ولید کے سامنے تپک رہی تھی اس کی محبت کی کہانی سہراؤں کی پیاس کی کہانی تھی جسے ولید نے اب تک صرف پیاس ہی رہنے دیا تھا ولید تم بہت بے حس انسان ہو وہ تاثف سے سوچتی ہوئی قریب رکھے گملے کے پتے نوچ رہی تھی مجھے آفندی صاحب نے اپنی والدہ کی گورنس کے لئے اپائنٹ کیا تھا میں اسی سلسلے میں آئی ہوں سبرینہ نے پنک نائٹی میں ملبوس اس طرح کیفیت میں گھری اس کم عمر سی لڑکی کو مخاطب کیا جو حیرت سے اسے سرطہ پیر دیکھ رہی تھی آپ جیسی گوڈ لوکنگ اور ینگ قسم کی گورنس اٹس ریالی امیزنگ سبرینہ نے اس کے اشتیاغ بھرے انداز پر ایک طویل سانس لیا ضرورت بہت ظالم چیز ہے آپ اس سے واقف نہیں ہیں افرا نے اس کی قرب کو محسوس کرتے ہوئے موضوع بدلا آپ کا نام کیا ہے مجھے سبرینہ کہتے ہیں اچھا ہے آپ کی طرح افرا کے انداز پر وہ ہولے سے مسکرائی چلیے میں آپ کو اندر لے چلوں ڈیڈی اس وقت اخبار پڑھ رہے ہوں گے سبرینہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی قیمتی لکڑی کا قدیم انداز میں بنا مینڈور کھول کر افرا نے اندر قدم رکھا تو سبرینہ کو ایسی کی تھنڈک نے اپنے حسار میں لے لیا کوریڈ اور عبور کرنے کے بعد بڑا سا حال تھا اور اسی سے ملک وسیع لاؤنج تھا جس کے ایک سائٹ پہ لکڑی کی خوبصورت سیڑیاں اوپر جا رہی تھی اور دوسری جانے بھی جا بجا بیٹرومز بنے ہوئے تھے ٹی وی لاؤنج کی بڑی سی گلاس وال کے پردے سمیٹ دیے گئے تھے اور گلاس وال کے قریب رکھی نفیس سی کرسی پہ افندی صاحب اخبار کے مطالعے میں مصروف تھے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھی نورین بیگم میگزین کی ورک کردانی کر رہی تھی لیڈی میس سبرینہ آئی ہیں آپ نے شاید انہیں بی بی جان کی گورننس کے طور پر اپائنٹ کیا تھا افرا اطلاع دے کر اپنے بیٹروم کی طرف بڑھ گئی تھی اور راہیل افندی اخبار دے کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے جبکہ نورین بیگم نے لحظہ بھر نظر اٹھائی تو چند لمحوں تک سبرینہ کو یوں ہی تکتی رہی تو تم ہو بڑی بی کی گورننس نورین بیگم کے تیکی اور جانشتے ہوئے لحظے نے سبرینہ کو جذبت سا کر دیا سبرینہ بیٹا چلیں میں آپ کو بی بی جان کے کمرے میں لے چلوں افندی صاحب نے قدر سخت نگاہ نورین پر ڈالتے ہوئے قدم بڑھائے تو وہ خاموشی سے ان کے پیچھے چلنے لگی راہیل صاحب اسے جس کمرے میں لائے تھے وہ گھر سے تقریباً الگ تھلگ سا تھا سبرینہ نے راہیل صاحب کے ساتھ بی بی جان کی کمرے میں قدم رکھا تو ناغوار سی بو نے اسے سانس روک لینے پر مجبور کر دیا پورا کمرہ مٹی اور غبار سے اٹا ہوا تھا ایک ایک چیز بے ترطیب ہو رہی تھی ضرورت کے تھوڑے سے فرنیچر کے علاوہ بڑا سا کمرہ خالی خالی محسوس ہو رہا تھا کمرے کے وسط میں ایک قدیم جہازے سائز پلنگ پر وہ وجود بے وسی کی تصویر ہی تو تھا کہ کون ہو کیوں آئے ہو یہاں چلے جاؤ مجھے تنہا چھوڑ دو بی بی جان کی آواز لرز رہی تھی سبرینہ حیران نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی جو اپنے ہی بیٹے کو اچنے بھی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی بی بی جان میں راہیل ہوں آپ کا بیٹا راہیل صاحب کے لہجے میں بے بسی تھی نہیں میرا کوئی بیٹا نہیں ہے چلے جاؤ یہاں سے راہیل صاحب ماں کے منتشر وجود کو دیکھ کر مزید پریشان ہو گئے تھے راہیل صاحب نے ماں کے لرزتے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے مدم لہجے میں دوبارہ کہا تو وہ کتنی ہی دیر انہیں بغور تکتی رہی جیسے انہیں پہچان رہی ہو تم تم واقعی میرے راہیل ہو میرے راہیل بی بی جان لرزتی آواز میں استفسار کر رہی تھی اور راہیل صاحب کی آنکھوں میں دوند اترنے لگی تھی آج وہ کتنے ہی ہفتوں کے بعد ان کے کمرے میں آئے تھے ورنہ انہیں تو اپنے بزنس سے ہی فرصت نہیں تھی یک لقت بی بی جان نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا مل گئی تمہیں فرصت آ گئی ماں کی یاد تمہاری بی بی نے تمہیں یہاں آنے سے روکا نہیں کیا لینے آئے ہو یہاں بولو ماں کی زندگی کی سانسے گرنے آئے ہو تو دیکھ لو ابھی تمہاری ماں بدقسمتی سے زندہ ہے اپنی بی بسی کا تماشا دیکھ رہی ہے راہیل آفندی ماں کے لہجے پر دڑپ اٹھے بی بی جان خدا کے لئے ایسی باتیں مت کریں آپ مجھے بہت عزیز ہیں اسی لئے ماں کو اس کال کوٹڑی میں پھینک رکھا ہے بی بی جان کے شاہ کی لہجے پر وہ انہیں بتا رہے تھے دیکھیں میں نے آپ کے لئے گورننس رکھ دی ہے اب آپ خود کو تنہا محسوس نہیں کریں گی سبرینہ آپ کا بہت خیال رکھے گی مجھے کسی کی تیمارداری کی ضرورت نہیں ہے جاؤ لے جاؤ اسے اس پرائی لڑکی کو میرا مت بناو یہ یہ بھی مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی تم سب کی طرح پہہیل آفندی تاثف سے سر جھکائے کھڑے تھے دفتن سبرینہ سہج سہج قدم اٹھاتی بی بی جان کے پاس چلی آئی میں کبھی آپ کو تنہا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی آپ سے وعدہ ہے سبرینہ کے مضبوط لہجے پر بی بی جان نے حیران نظروں سے اسے دیکھا وہ کبوتروں کو دانہ ڈال کر برامدے میں چلی آئی جازب ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آیا تھا اور آمنہ بیگم سے ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھ رہا تھا کیا بتاؤں بیٹا یہ موئی شوگر نے تو کچھ پلے نہیں چھوڑا ہر وقت بدن دکھتا رہتا ہے اب تو نظر پہ بھی اثر پڑ گیا ہے مامی سلائی مت کیا کریں آپ کی طبیعت دن بہ دن خراب ہو رہی ہے اب آپ کو آرام کی ضرورت ہے کیوں پڑتی ہیں ان جھنجٹ میں سبرینہ بھی تمہاری طرح یہی کہتی ہے اب خود بتاؤ اس مہنگائے کے زمانے میں ایک کمانے والے کی تنخواہ کہاں تک پورا کرے گی مگر امی اب تو آپی کو پورے پانچ ہزار کی نوکری مل گئی ہے اب کھاہے کی فکر کہاں نوکری ملی ہے سبرینہ کو چاجب زرمینہ کے انکشاف پہ حیران ہی تو رہ گیا تھا وہ راہیلہ فندی ہے نا معروف بزنس مین ان کے ہاں زرمینہ کچھ کہتے کہتے آمنہ بیگم کی تنبیحی نظروں سے خائف ہو کر خاموش ہو گئی لیکن زبرینہ نے تو مجھ سے اس جاب کا ذکر تک نہیں کیا حالانکہ آج میں اسے یہی بتانے آیا تھا کہ میرے ہیڈ آفیس میں ایک سیٹ خالی ہو گئی ہے اور میں نے اس کے لئے بات بھی کر لی تھی چھوڑیں جازی بھائی تین ساڑھے تین ہزار کی نوکری میں کیا رکھا ہے آپ ہی تو بہت خوش ہیں زری کی بات پہ وہ یکلخت اٹھ گیا اچھا مامی اب مجھے اجازت دیں ارے جازی بھائی بیٹھیں تو صحیح ابھی آپ کو آئے ہوئے دیر ہی کتنی ہوئی ہے پھر کبھی آؤں گا وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا زبرینہ جازیب کے جانے کے بعد دروازہ بند کر کے آئی تو آمنہ بیگم اس پر برس پڑی سبرینہ نے کہا بھی تھا کہ ابھی کسی کو کچھ مت بتانا مگر زری تو کیسے پٹر پٹر جازیب کو بتا رہی تھی امی جازی بھائی اپنی پپو کے بیٹے ہیں کوئی غیر تو نہیں ہے ارے میں کب کہہ رہی ہوں کہ وہ غیر ہے میں تو سکینہ کی وجہ سے کہہ رہی تھی کہ اس کا مزاج اور طرح کا ہے وہ گورنرس والی نوکری کا سن کر کہیں جلال میں ہی نہ آ جائے اگر امی پپو کیوں ناراض ہوں گی سرمینہ کے اس تفسار پہ آمنہ بیگم چنچلا اٹھی ارے تیری تو مت ماری گئی ہے کچھ پتہ ہے تجھے تیری پپو کب سے سبرینہ کو جازیب کے لیے مانگ رہی ہیں آمنہ بیگم کے انکشاف پہ وہ حیران رہ گئی سبرینہ آپی نے تو جازیب کو ہمیشہ اچھے کزن اور دوست کی حیثیت سے دیکھا ہے پھر جازی بھائی آپ نے کیا کیا وہ بے دلی سے اپنی کتابیں سمیٹ کر کمرے میں چلی آئی دل ایک دم سے ویران ہو گیا تھا سبرینہ کسی حد تک بی بی جان کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی سب سے پہلے اس نے زلیخہ سے بی بی جان کا کمرہ صاف کروایا تھا اور ساتھ خود بھی ہاتھ میں کپڑا لیے ایک ایک چیز کو جھاڑ رہی تھی بی بی جان کو ویل جیر پہ پٹھا کر اس نے ان کی بیٹ شیٹ بھی تبدیل کروا لی تھی زلیخہ مو پھلائے بمشکل ان کے کمرے میں ٹکنے پہ مجبور تھی بی بی جان خاموشی سے سبرینہ کی ایک ایک کاروائی کو بغور دیکھ رہی تھی سبرینہ نے ان کی علماری سے گندے کپڑے نکالتے ہوئے زلیخہ کو آواز دی زلیخہ یہ بی بی جان کی گندے کپڑے لے جاؤ ان کپڑوں کو دھو کر علماری میں رکھ دینا زلیخہ کپڑوں کی گھٹھڑی سی بنا کر باہر نکل گئی سبرینہ نے آگے بڑھ کر بڑی سی کھڑکی کے پٹ کھولے تو تازہ ہوا کے جھونکوں سے کمرے کا حفظ ختم ہو گیا سبرینہ بی بی جان کی ویلچیئر گھسیٹ کر کھڑکی کے قریب لے آئی بی بی جان نے اسے ممنون نگاہوں سے دیکھا تھا تم کتنی اچھی ہو بی بی جان آپ بھی تو بہت اچھی ہیں لیکن میری بہو تو مجھے وہ کچھ کہتے کہتے افسردہ ہو گئیں سبرینہ پنجوں کے بل ان کے سامنے آ بیٹھی بی بی جان جو لوگ دوسروں میں برائی تلاش کرتے ہیں وہ در حقیقت اپنی خامیاں دوسروں میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں سبرینہ کی بات پہ وہ کتنے ہی لمحے اسے دیکھتی رہیں تم مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نا نہیں بی بی جان میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ گی سبرینہ نے ان کے ہاتھ تھام کر پور یقین لہجے میں کہا تو وہ جیسے مطمئن ہو گئیں یہ جو کمبخت زلیخہ ہے نا کی رات میرے کمرے میں ہوں مگر یہ مجھے پانی پلانے کی بھی زہمت گوارہ نہیں کرتی بی بی جان شاہ کی لہجے میں اسے بتا رہی تھی اور وہ سرا سیما سی سوچ رہی تھی کہ افندی صاحب کے پاس کیا نہیں تھا دنیا کی ہر آسائش ہر نعمت موجود تھی بزنس کمیونٹی میں بڑا نام تھا ان کا لیکن ان کے پاس ماں کے پاس دو گھڑی بیٹھنے کا وقت نہیں تھا وہ ماں جو کبھی اپنی جاگی ہوئی راتوں کا حساب نہیں مانگتی آج اپنے بیٹے کی تھوڑی سی محبت اور توجہ کی طلب گار تھی جب سے انہیں فالی جوا تھا نورین بیگم نے انہیں گھر سے تقریباً الگ تھلگ کمرے میں لا پھینکا تھا افرہ اور لاریب کو دیکھ کے ہوئے انہیں مدت ہو چکی تھی وہ تو اپنے ہی گھر کی دروں دیوار کو تکنے کے لیے ترس گئی تھی ان کی دیکھ بھال کے لیے پہلے بھی ایک گورنرس کا بندوبست کیا گیا تھا مگر نتیجہ صفر تھا چوکی دار کی بیٹی سلیخہ کو ان کی دیکھ بھال کے لیے معمور کر دیا لیکن وہ بھی سارا دن اپنے کوارٹر میں گھوسی رہ دی سبرینہ کو ان سے دلی ہمدردی محسوس ہوئی فالج نے انہیں کتنا بے بس بنا دیا تھا اور اورزانہ ان کی ویلچیئر دھکیل کر لان میں لے آتی اور بی بی جان حسرت سے نور منزل کے اجڑے ہوئے وسی لان کو دیکھ کر تاثف سے کہتی جب میں تندرست تو یہ لان بھی خوب ہرہ بھرہ تھا اب کیسے ویران ہو گیا ہے بی بی جان ہم دونوں مل کر پھر اس لان کو ہرہ بھرہ بنا دیں گے سبرینہ بیٹا تمہیں ایک اچھی ماں کی بہت اچھی بیٹی ہو وہ بی بی جان کے برملہ اظہار پہ مسکرا دیتی چانے کیوں اسے بی بی جان سے اپنایت سی محسوس ہوتی تھی پوری توجہ سے انہیں وقت پہ کھانا وقت پہ دوائی دے رہی تھی اور باقائدگی سے انہیں فیزیو تھیرابی کروا رہی تھی یہی وجہ تھی کہ اب وہ پہلے سے قدر بہتر ہو رہی تھی وہ اپنی تنہائیوں کو سبرینہ کے ساتھ شیئر کرتی تو انہیں اپنا آپ ہلکا پھلکا محسوس ہوتا اب بھی وہ بی بی جان سے باتیں کرتی ہوئی ان کے کپڑے علماری میں ترطیب سے رکھ رہی تھی تب ہی دروازے پر دستک ہوئی ییس کمین ولید بڑے فریش موڈ میں اندر داخل ہوا تھا السلام علیکم نانو والیکم السلام جیتے رہو میرے بچے سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میری آسیا کا کوئی فون وغیرہ آیا ہاں ممی سے دو دن پہلے میری مختصر سی بات ہوئی تھی وہاں سب خیریت ہے ممی اور پاپا آپ کا پوچھ رہے تھے میں نے انہیں بتا دیا ہے آج کل اپنی دوست کے ساتھ خوب مزے میں ہیں وہ ہستے ہوئے بی بی جان کی قریبی کرسی پر آ بیٹھا تو تم کیوں جلتے ہو میری سبرینہ بیٹی سے سبرینہ نے آپ کی محبت جو حاصل کر لی ہے پلید بیٹا یہ تو اس بچے کی محبت ہے جس نے مجھے پھر سے زندہ کر دیا ہے نانو آپ مجھے یہ بتائیں آپ کیسی طبیعت ہے آپ کی ارے تم دیکھنا ڈاکٹروں کی ڈاکٹری تو دھری کی دھری رہ جائے گی اور میری بیٹی مجھے بلکل تندرست کر دے گی کیوں بھئی سبرینہ آپ میری نانو کو کیا گھول کر کھلا رہی ہیں پلید نے مسنوئی خفقی سے سبرینہ کو دیکھا جو علماری میں کپڑے رکھنے کے بعد پلٹ کر اسی طرف آ رہی تھی پلید بھائی محبت اور اپنایت سے بڑھ کر اور کیا شیعہ ہو سکتی ہے جو انسان میں جینے کی امنگ بھر دے خواہشوں کو بیدار کر دے بلہ شبہ سبرینہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ کی توجہ سے نانو بہت جلد صحت یاب ہو رہی ہیں چھوڑیں ولید بھائی یہ تو بی بی جان کا پیار ہے جو مجھے یوں اہمیت دیتی ہیں آپ بی بی جان سے باتیں کریں میں ان کے لئے سوپ بنا لاؤں بہت اچھی بچی ہے خدای سے میری خدمت کا سیلا دے سبرینہ کے جانے کے بعد بی بی جان ولید سے مخاطب ہوئیں میرا لا ریب کیسا ہے کبھی اسے بھی میرے پاس لے آیا کرو میں تو اسے دیکھنے کو ترس گئی ہوں وہ گھر آتا ہی کب ہے اور اگر کبھی آ جائے تو مامو اور ممانی کے جھگڑوں سے مزید دپریس ہو کر واپس چلا جاتا ہے آہ نورین بیگم کی ہٹ دھرمی نے میرے گھر کو برباد کر دیا ہے بی بی جان نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر ایک سرد آہ بھرتے ہوئے کہا کہا تھا میں نے راہیل سے کہ اس چلتر لڑکی سے شادی مت کر اگر اس پہ تو نورین کی محبت کا بھوت سوار تھا نانو جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا لیکن اب فکر اس بات کی ہے کہ ممانی نے اب افرا کو بھی اپنے رنگ میں رنگنا شروع کر دیا ہے افرا ابھی بہت چھوٹی ہے مجھے اس قسم کی سوشل اور ایڈوانس لائف قطعی پسند نہیں ہے ولید بی بی جان سے بھرملہ اظہار کر رہا تھا اور یہ سب سن کر ان کی فکر مندی میں مزید اضافہ ہو چکا تھا سبرینہ مجھے کم از کم تم سے یہ توقع نہیں تھی جازب کے سکت لہجے پہ اس نے آہستہ سے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا کیسی توقع اب یہ بھی مجھے بتانا پڑے گا کہ اچانک جاب چھوڑ کر تمہیں ایک امہ ابھی کی گورننس بن گئی اور مجھے اب پتہ چل رہا ہے آخر کیا ضرورت تھی تمہیں ایک اچھی خاصی جاب چھوڑنے کی جازب کوئی ایک ضرورت ہو تو بتاؤں نا آخر تم میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے وہ سبرینہ کی لتجا کو بالائے تاک رکھ کر دو ٹوک لہجے میں کہہ رہا تھا بس میں کچھ نہیں جانتا تم کل سے نور منزل نہیں جاؤگی چازی پلیز اپنی محدود سوچ سے باہر نکل کر محسوس کرو یہ جاب میری ضرورت ہے تو تم یہ نوکری نہیں چھوڑو گی یہی سمجھ لو تو کیا یہی اہمیت ہے تمہارے نزدیک میری اور میری بات کی وہ تاثر سے پوچھ رہا تھا جبکہ سبرینہ جنچلا گئی چازی بات اہمیت کی نہیں ہے فرض کرو اگر میں تمہارے کہنے پہ یہ جاب چھوڑ دوں تو بی بی جان کا کیا ہوگا میں انہیں پھر سے دنہائیوں کے گار میں نہیں دھکیل سکتی تو تم نے دوسروں کا ٹھیکہ لے رکھا ہے وہ جانے اور ان کا کام کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں لوگوں کی تیمارداریوں کی چازی تم کتنے خودگرز ہو اس کا اندازہ مجھے آج ہو رہا ہے وہ بیچاری مجبور اور بے وسی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہر رات واپسی پہ مجھ سے صبح آنے کا وعدہ لیتی ہیں میں ان وعدوں کا کیا کروں جو میں ہر رات ان سے کر کے اس گھر میں قدم رکھتی ہوں سبرینہ تمہیں صرف دوسروں کا خیال ہے اس کے شاکی لہجے پہ سبرینہ بے افتیار مسکرائی نہیں مجھے تم سب کا خیال ہے اچھا اسی لئے مجھے بتائے بغیر نور منزل جا پہنچی چازیب کے تنزیہ لہجے پہ وہ پھٹ ہی تو پڑی تھی چازیب آخر تم اتنے ٹچی کیوں ہو رہے ہو حالانکہ تمہیں ایک دوست ہونے کے ناتے میرا ساتھ دینا چاہیے تمہارا ساتھ ہی تو دینا چاہتا ہوں لیکن تم ہو کے چازیب اپنا سارا غصہ بھلا کر زوم آنی لہجے میں بولا تو سبرینہ اسے گھورنے لگی چازی ایمان سے تم بہت برے ہو کب سے مجھے یوں ہی پریشان کر رہے تھے کیا میری باتیں تمہیں واقعی پریشان کرتی ہیں وہ سبرینہ پہ نگاہیں جمع کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھ رہا تھا تمہاری باتیں ہی نہیں تم خود بھی مجھے بہت پریشان کر دیتے ہو سبرینہ اس پہ دکیا پھینک کر باہر نکل آئی سری کہاں ہو بھائی اپنے چازی بھائی کو کڑک سی چائے پلاؤ محصوب خاصی بہکی بہکی سی باتیں کر رہے ہیں راہی لافندی سبرینہ کی دیکھ پا سے عزد مطمئن تھے کیونکہ سبرینہ کی اپنائیت اور دوستانہ مزاج سے بی بی جان پہلے سے بہت بہتر ہو رہی تھی وہ روزانہ ان کو ویل جیر پہ بٹھائے پورے لان کی سیار کرواتی اور بی بی جان نور منزل سے وابستہ اپنی دھیروں یادیں سبرینہ سے شیئر کرتی آج کل وہ بھول محمد مالی سے لان کی نئے سیرے سے کانٹ چھانٹ کروا رہی تھی اور وہ ان کی ایک ایک ہدایت پہ عمل کرتے ہوئے قیمتی پودوں کو بڑی ترطیب کے ساتھ لگا رہا تھا کیاریوں میں پھولوں کی پنیری سبرینہ خود لگا رہی تھی اور بی بی جان برامتے میں ویل جیر پہ بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی سبرینہ بیٹا بس کرو تھک جاؤ گی بی بی جان کی اپنایت پہ اس نے رخ موڑتے ہوئے کہا تھا بس بی بی جان اب ہی آئی اگلے ہی لمحے وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی اسے نور منزل کے مکینوں پہ اکثر حیرت ہوتی جو ایک دوسرے سے دور ہو کر جانے کیسے جی رہے تھے شاید وہ خود کو جاننے کی آرزم میں خود کو اپنے ہی اندر دفن کر رہے تھے اسے یہ بروکن فیملی وڑی عجیب معلوم ہوتی جو اپنے مستقبل کا سراک لگانے کی کوشش میں اپنے حال کو برباد کر رہی تھی چانے وہ کس احساس کی گرچیاں تھی جنہیں نور منزل کے مکین تلاش کرتے ہوئے ایک دوسرے سے لا تعلق ہو گئے تھے سبرینہ نور منزل کے بادسیوں کے چہرے پر ایک بار بھی حقیقی خوشی نہیں دیکھ پائی تھی تاہیل آفندی نورین بیگم کے ساتھ گوئے ایک سمجھوتے کی زندگی گزار رہے تھے ولید ہائی سوسائٹی سے تعلق رکھنے کے باوجود اس کلاس کی بیجہ آزادی سے سخت نالا نظر آتا افرا گھر کے پور ہول سرناٹے سے گھبرائی ہوئی باہر کی دنیا میں خوشیاں تلاش کر رہی تھی وظاہر وہ خود کو مکمل پوز کرنے کی کوشش کرتی اگر اپنی آنکھوں کے پیچھے چھپی گھن گھور خاموشی کی دہلیز پر سسکیاں بھرتی محسوس ہوتی لاریب ایک ہی شہر میں رہ کر کئی کئی ہفتے گھر میں قدم نہ رکھتا شاید وہ اس ماحول سے خود کو ممکنہ طور پر بچانا چاہتا تھا اور بی بی جان وہ تو اپنی اس بے بسی کی زندگی سے مایوسیوں میں گھری ہوئی تھی چانے یہ کیسی زندگی تھی جس میں وہ سب سانس لے رہے تھے سبرینہ بیٹا مجھے کمرے میں لے چرو اور تم بھی چل کر تھوڑا سا آرام کر لو صبح سے میرے ساتھ یہاں بیٹی خود کو تھکا رہی ہو سبرینہ ان کی ویلچئر دھکیل کر کمرے میں لے آئے اور جب وہ واشروم سے ہاتھ مو دھو کر نکلی تو بی بی جان پر سوچ انداز میں اسی طرح سے بیٹھی تھی جیسے وہ بٹھا کر گئی تھی بی بی جان کیا سوچ رہی ہے سبرینہ کے اپنایت بھرے انداز پر انہوں نے بغور اسے دیکھا سلیکہ بتا رہی تھی لارے بایا ہوا ہے مگر دیکھو اسے اپنی بیمار دادی کے پاس بیٹھنے کا دو گھڑی کو بھی وقت نہیں ملتا پتہ ہے میں نے ایک بات سوچی ہے سبرینہ ان کے قریب بیٹھتے وے کہہ رہی تھی کل سے آپ سب کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پہ جا کر کھانا کھایا کریں گی اس کمرے میں تنہا رہ رہ کر آپ سب سے الگ ہو گئی ہیں اگر آپ سب کے ساتھ مل کر چند لمحوں کے لئے بھی بیٹھیں گی نا تو میں یقین سے کہتی ہوں بی بی جان کوئی آپ سے لا تعلق نہیں رہ سکے گا بی بی جان اسے تشکر سے دیکھنے لگیں سبرینہ بیٹیا اتنی محبت تو کبھی میری پوتی نے بھی مجھ سے نہیں جتائی بی بی جان افرا ابھی نا سمجھ ہے ان باتوں کو محسوس نہیں کر سکتی اس نے جس ماحول میں آنکھ کھولی اسی ماحول کو اپنا لیا اس میں قصور افرا کا نہیں اس ماحول کا ہے جس میں پل کر وہ پروان چڑ رہی ہے بس بیٹیا کیا کہوں نورین نے میرے بیٹے کو کہیں کا نہیں چھوڑا اسے تو نہ گھر سے دلچسپی ہے نہ بچوں سے سارا سارا دن گھر سے غائب رہتی ہے عورتوں کے حقوق پر تقریریں کرنے اور بچوں کے مسائل پر بڑھ چڑھ کر بولنے والی یہ نہیں چانتی کہ عورت گھر کی زینت ہوتی ہے اور بچے اس کی اولین ترجیح ہوتے ہیں بی بی جان نے ہندی کی چندی نکالتے ہوئے کہا تو سبرینہ اٹھ کر ان کی میڈیسن نکالنے لگی چھوڑیں بی بی جان ایک نہ ایک دن تو انہیں اس بات کا احساس ہو ہی جائے گا تب کیا فائدہ جب چڑیاں چک گئیں خیت آپ پریشان مت ہوا کریں سب ٹھیک ہو جائے گا سبرینہ نے میڈیسن نکال کر ان کی ہتھیلی پر رکھی تم اپنے اور میرے لئے چائے بنا لاؤ ٹھیک ہے بی بی جان وہ کمرے سے نکل کر لمبی سی رہداری اور لاؤنچ ابھور کرتی ہوئی کچن میں پہنچی تو ہر طرف سکوت چھایا ہوا تھا خان سامہ سب کچھ سمیٹ کر شاید اپنے کوارٹر میں گیا ہوا تھا الیکٹریک کیٹل سے چائے بنانے میں دو منٹ لگے تھے اس نے کیون سے کپ اٹھا کر ٹری میں سجائے اور کپوں میں چائے ڈالنے لگی بی بی جان کے لئے پرہیزی کھانا خان سامہ سے بنوانے کی بجائے وہ خود بنا کر انہیں کھلایا کرتی تھی اپنی طرف سے سبرینہ کوئی قصر نہ چھوڑتی یہی وجہ تھی کہ اب اسے نور منزل میں گھر کے فرد کسی اہمیت حاصل ہو گئی تھی سبرینہ ٹری اٹھا کر کیچن کے داخلی دروازے کی جانب قدم بڑھا رہی تھی کہ کوئی خاصی اجلت میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور دروازے کی قریب آتی سبرینہ سے جا ٹکرایا اس اچانک افتاد پر اس کے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ٹری میں چائے کے کپ الٹ گئے اور گرم گرم چائے چھلک کر مقابل کے سینے پہ گری تھی قصور سبرینہ کا نہیں تھا لیکن وہ گھبراہت میں مسلسل سوری کر رہی تھی مجھے کہتا ہے یہ احساس نہیں تھا کہ آپ اچانک یوں کیچن میں چلے آئیں گے زیادہ تو نہیں جلانا سوری لاریب صاحب مجھے واقعی احساس نہیں تھا کہ آپ یوں اٹھ سوکے قصور آپ کا نہیں میرا تھا لاریب پھولی سانس اور گھبرائے چہرے والی سبرینہ کو دیکھ رہا تھا افرا کالج سے آئی تو لاریب گریبان کھولے جلی ہوئی جگہ پہ سفید سی دوہ لگا کر لیونگ روم کے سوفے پہ آڑا ترچہ بیٹھا ہوا تھا ہاتھ میں میکزین تھا جس کی وہ بے دلی سے ورک کردانی میں مصروف تھا بھائی یہ آپ کی سینے پہ کیا ہوا ہے دیکھ نہیں رہی جل گیا ہوں مگر وہ کیسے تو اب کیا میں تمہیں دوبارہ جل کر دکھاؤں لاریب کے انداز پہ وہ بے ساختہ مسکرائی مجھے لگتا ہے آپ کی زبان بھی جل گئی ہے ہسو اور ہسو یہاں بھائی پیچارہ حال سے بے حال ہو رہا ہے اور تمہیں ہسی سوج رہی ہے بھائی آپ باتیں ہی ایسی کر رہے ہیں میں ہسو نہیں تو اور کیا کروں افرا نے بمشکل اپنی ہسی دبائی مائی ڈیئر زسٹر تم صرف ایک کام کر دو جی فرمائیے میں ہماتن گوش ہوں افرا نے دونوں بازوں سینے پر باندھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا اس کم وقت دینوں سے میرے لئے کچھ اچھا سا بنوا کر لاؤ لاریب نے ٹانگیں پھیلاتے ہوئے فرمائش کی افرا لاریب کی مسکین صورت دیکھ کر مسکراتے ہوئے کچن کی جانب بڑھ گئی تھی اس بار وہ پورے ایک ماہ بعد آیا تھا اور اس نے گھر میں سبرینہ کی موجود کی سے واضح تبدیلی محسوس کی تھی افرا جو ہر وقت گم سمسی رہتی تھی سبرینہ سے دوستی کے بعد اس کی مزاج میں بھی نمائی فرق محسوس ہوا تھا اسے بی بی جان کو اس نے خوش دیکھا تھا اور راہیل آفندی جو ماہ کی طرف سے حد درجہ فکر مند رہتے سبرینہ کی دیکھ پھال پہ مطمئن ہو گئے تھے نور منزل کا اجڑا ہوا لانہ بھرا بھرا ہو رہا تھا سبرینہ بی بی جان کو رات کا کھانا کھلا کر انہیں میڈیسن دے رہی تھی ساتھ ساتھ زلیخہ کو ہدایات بھی جاری کر رہی تھی ٹھیک دو گھنٹے کے بعد شہد کا ایک چمچہ انہیں پلا دینا اور اگر اب تم نے کوئی کوتہ ہی بھرتی تو میں آفندی صاحب سے تمہاری شکایت لگا دوں گی نا جی نا اب نہیں کروں گی جی اب بے فکر ہو کے جاؤ رات سارے کاموں سے فارغ ہو کر بی بی جان کے ہاتھ تھامتے ہوئے جانے کی اجازت لی اوکے بی بی جان میں جا رہی ہوں کاش سبرینہ بیٹیا میں تمہیں ہمیشہ کیلئے اپنے پاس رکھ سکتی وہ ان کی بات پر مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی تھی جب وہ مین ڈور سے برامدے کی سیڑھیاں اتر کر داخلی گیٹ کی جانب قدم پڑھا رہی تھی تو اس نے الانوے لاریب کو ٹہلتے ہوئے دیکھا تھا جو موبائل کان سے لگائے مسلسل ہنس رہا تھا سبرینہ بھی نظر پڑتے ہی اس کی آواز قدر بلند ہو گئی تھی نہیں یار کہہ دیا نا آج میں جب نہیں آسکتا بتایا تو ہے کہ سینہ بری طرح سے جھلس گیا ہے ہاں ہاں دوہ تو لگائی تھی لیکن مجھے زکم بھرنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا اس دوہ کا کیا فائدہ جس سے درد اور بڑھ جائے تو تو ہی کوئی حل بتانا مجھے تو علاج مشکل نظر آتا ہے لاریب نے لحظہ بھر اس انجان لڑکی کو دیکھا جو لا تعلق سے اس کے قریب سے گزر کر آہنی گیٹ عبور کر گئی تھی اس نے گھر میں قدم رکھا تو غیر معمولی خاموشی پہ چونک اٹھی امی یہ زری کہاں ہے نظر نہیں آ رہی وہ تو تمہاری پھپی کی طرف گئی ہے سگینہ کی طبیعت اچھی نہیں تھی اس نے بلاوہ بھیجا تھا میں اور زری سگینہ کی خیریت پوچھنے گئے تو واپسی پہ سگینہ نے زری کو روک لیا تھوڑے کام کاج میں ہاتھ پٹا دے گی امی آپ نے بہت اچھا کیا کہ زری کو پھپو کے پاس چھوڑائیں تو باوہ آپی کی شادی کے بعد تو پھپو بالکل ہی اکیلی ہو گئی ہے ہاں بیٹا اسی لئے تو سگینہ تیرے لئے اسرار کر رہی ہے ماں کے ان کے شاہ پہ سبرینہ کو انوالہ اپنے حلق میں اٹکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا امی آپ پلیز زری کی فکر کریں میں نے جازب کے بارے میں کبھی اس حوالے سے نہیں سوچا اور آپ بھی مت سوچئے گا وہ میرا بہت اچھا کزن ہے اور اسے میرا کزن ہی رہنے دیں آپ پھپو کو صاف صاف کہہ کر اس قصے کو یہیں ختم کر دیجئے مگر میں تو ہمیشہ یہی سمجھتی رہی ہوں کہ تم دونوں امی مانا کہ میری جازے سے بہت بے تکلفی ہے وہ اس لئے کہ میرا فرسٹ کزن ہے ہم سب ہی ایک جگہ کھیل کر پروان چڑے ہیں ہماری بے تکلفی کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ امی میں نے اپنے تصور میں ہمیشہ زری اور جازب کو ایک ساتھ دیکھا ہے پھپو زری کی بات کریں تو ٹھیک ہے ورنہ ابھی میرے بارے میں مت سوچئے گا اچھا بھئی جیسے تیری مرضی سکینہ نے جواب مانگا تو کہہ دوں گی پر بیٹا تم یہ کھانا تو کھاؤ چھوڑ کیوں دیا بس امی بھوک نہیں ہے وہ بے دلی سے برطن اٹھائے کچن کی طرف چلی آئی صبح کے چھے بجتے ہی علارم بج اٹھا تھا افرا نے کس میں سا کر کروٹ بدلی اور ہاتھ بڑھا کر گھڑی کو خاموش کر دیا اور ایک طویل سانس لے کر چت لیٹی رہی وہ اپنے متناسب سراپے کو مزید پرکشش بنانے کے لیے صبح کلب میں ایکسرسائز کے لیے جانے لگی تھی لیکن رات کو نورین بیگم کے ساتھ گھر پہنچتے پہنچتے ایک ڈیٹھ بچ جاتا جس کی وجہ سے صبح آنکھ نہیں کھلتی تھی مگر چند دنوں سے وہ علارم لگا کر سونے لگی تھی افرا نے ایک لمبی جمائی لے کر بستر چھوڑ دیا اور کھڑکی کے پردے سمیٹنے لگی اچانک اس کی نظر ساتھ والے گھر کے لان پہ پڑی جہاں ایک شخص شارٹ اور ٹی شرٹ میں ملبوز ایکسرسائز کے لیے وام اپ کر رہا تھا کندوں تک جھولتے بال کبھی ماتے پہ آتے اور کبھی شانوں پہ جھول جاتے سٹوپیڈ کہیں گا افرا نے زیرے لب کہتے ہوئے اس عجوبے کو دیکھا جو وام اپ کے بعد باغلوں کی طرح ایکسرسائز کر رہا تھا یک لخت اس کے حلق سے ہنسی کا فوارہ چھوڑ گیا کیونکہ مقابل شخص ایکسرسائز کرتے کرتے لان میں لگے درختوں کی شاخر تھام کر خود کو ٹارجن ثابت کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا صبح کی خاموش فیضہ میں اس کی بے ساختہ ہنسی کی کھنک خاصی دور تک سنائی دی تھی جب ہی وہ شخص ہاتھ جھاڑ کر ہونکوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگا تھا افرا نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا اور واش روم میں گھوس گئی چینج کرنے کے بعد وہ گاڑی کی چابیان موبائل اٹھا کر نیچے چلی آئی پورچ سے گاڑی نکال کر جب وہ مین گیٹ سے نکل رہی تھی تو ولید واق سے واپس آ رہا تھا افرا نے میرر سے اس بے ہنس شخص کو دیکھا جو اسے ہر روپ ہر انداز میں منفرد اور اچھا لگتا تھا ولید نے اسے ہاتھ کے اشارے سے رکنے کو کہا اتنی صبح کہاں جا رہی ہو وہی پولیس والوں کی طرح تفتیشی انداز افرا کا چہرہ متغیر ہو گیا ولید آپ فکر کرنا چھوڑ دیں کیونکہ میں اب بڑی ہو گئی ہوں افرا اپنا جملہ مکمل کرنے کے بعد رکی نہیں تھی اور ولید بھی کوئی بچہ نہیں تھا کہ اس کی تنبیہ کو نہ سمجھ سکتا لیکن افرا کا سکت اور دو ٹوک لہجہ ولید کے لیے خاصا نیا تھا لاریب اکثر گھر میں نظر آنے لگا تھا اور بہانے بہانے سے بی بی جان کے کمرے میں چلا آتا نظریں سبرینہ کا تواف کرتی ہیں اور گفتگو بی بی جان سے ہوتی سبرینہ اس کی نظروں سے اس کے انداز سے خاصی خائف رہنے لگی تھی یہی وجہ تھی کہ جب وہ بی بی جان کے کمرے میں آتا تو سبرینہ کسی بہانے سے باہر نکل جاتی لاریب باہر نکلا تو سبرینہ تیزی سے اسی طرف آ رہی تھی لیکن اسے دیکھ کر سبرینہ کو رکنا پڑا تھا اب آپ کا زخم کیسا ہے لاریب نے ہلکے کاسنی پھولدار سوٹ میں ملبوس کاسنی رنگ کا دبٹا صاف و شفاف تھا بڑی بڑی روشن آنکھوں میں کاجل کی بھاریک سی لائن نے انہیں مزید خوبصورت بنا رکھا تھا پلکوں کی دھیمی دھیمی لرزش اس کے گلابے رخصاروں پر سایہ ڈالنے لگتی لاریب کی نظر اس کے لبوں کے نیچے دائیں جانب واقعے دل پر ٹھہر زی گئی آپ کس زخم کی بات کر رہی ہیں مسبرینہ آپ چل گئے تھے نا اوہ تو آپ اس زخم کی بات کر رہی ہیں لاریب نے استحضائیہ تبرسم سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تو سبرینہ لب بھیج گئی جی میں اسی زخم کی بات کر رہی ہوں انداز ایسا تھا جیسے پوچھ کر بہت بڑی غلطی کر بیٹھی ہو زخم خاصا گہرا ہے اتنی جلدی نہیں بھرے گا سبرینہ دل ملائے چہرے کے ساتھ لاریب کے مسکراتے چہرے پر تائرانہ نگاہ ڈال کر بی بی جان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی لاریب یوں ہی اسے دیکھتا رہا وہ کوئی آوارہ یا عاشق مزاج نہیں تھا کہ ہر خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر عاشق ہو جاتا لاریب کا تعلق اس سوسائیٹی سے تھا جہاں دوستی کے نام پہ یہ تمام مراعات حاصل تھی اس کی بھی بہت سی لڑکیوں سے دوستی رہ چکی تھی اور کچھ نے اسے خود شادی کی پیشکش کی تھی لیکن لائف پارٹنر کے لیے اس کے ذہن میں جو تراشیدہ پیکر موجود تھا سبرینہ سو فیصد اس پہ مکمل اترتی تھی لاریب کسی ہائی سوسائیٹی کی لڑکی کو اپنا کر اپنی ممی ڈیڈی جیسی ڈسٹرب لائف سٹوری کو دہرانا نہیں چاہتا تھا اس کے ذہن میں بیوی کا ایک الگ تصور تھا جو گھر کو گھر بنانے کا ہونا رکھتی ہو اور یہی سوچ اسے سبرینہ کی طرف متوجہ کر رہی تھی ولید کی سرگرمیہ خاصی مشکوک ہو رہی تھی وہ پچھلے دو ہفتوں سے اپنے دوستوں کے ساتھ شمالی علاقہ جات کی طرف گیا ہوا تھا لیکن آج صبح اگر اس کے دوست احمد کا فون نہ آتا تو وہ یہی سمجھتے رہتے کہ ولید شمالی علاقہ جات کی سیار کو گیا ہوا ہے لیکن وہ مظفرہ آباد میں ایک جہادی کیمپ کے دورے پہ گیا ہوا تھا جو ہی وہ واپس آیا تو راہیل افندی نے خاصی سختی سے اسے باز پورس کرتے ہوئے تنبیہ کی تھی جس پہ وہ کچھ بھی کہے بغیر خاموش ہو گیا تھا کمگو تو وہ پہلے ہی تھا لیکن اب کچھ زیادہ چپ چپ رہنے لگا تھا جیسے وہ کسی نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کر رہا ہو افرا اس کی چپ پہ دل ہی دل میں مسترب ہو رہی تھی جانے روز بروز وہ اتنا پورا سرار کیوں ہو رہا تھا وہ لیونگ روم کے کاؤچ پہ نیم دراز لیٹی یہی سوچ رہی تھی اس نے اس تراری کیفیت میں بالوں کا بینٹ کھول کر ہاتھ کی کلائی میں ڈال لیا تھا اور دوسرے ہاتھ سے وہ اپنے ڈارک براؤن بالوں کو سہلا رہی تھی ولید نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سراپے سے علج سا گیا تھا وہ کھنکار تھا ہوا آگے بڑھ آیا افرا ایک جھٹکے سے اٹھ پیٹھی ولید کو دیکھ کر دل یکبار کی دھڑکہ تھا وہ جیسے سوچ رہی تھی وہ اس کی نظروں کے سامنے تھا کیا سوچا جا رہا تھا ولید کی اس تفسار پہ اس نے حیرت سے سر اٹھایا سوچ رہی تھی تمہیں کیا سزا دوں لیکن وہ ولید سے یہ کہہ نہیں پائی تھی جانے اس شخص کے سامنے اپنے جذبوں کے اظہار میں وہ اتنی کمزور کیوں پڑ جاتی تھی کچھ خاص نہیں بس یوں ہی آنکھ لگ گئی تھی افرا نے بے دلی سے جواب دیا تو وہ بغور اسے دیکھتے ہوئے بولا تمہاری آنکھیں تو کچھ اور کہہ رہی ہیں لہجہ متبسم اور شدیر تھا کیا کہہ رہی ہیں میری آنکھیں افرا نے حیرت سے اسے دیکھا جو کتنے اتمنان سے اس کی آنکھوں میں چھپے لفظوں کو پڑ گیا تھا بتا دوں ولید کے ہونٹ ایک انجان سے مسرد سے مسکرا رہے تھے اور افرا کی حیرت میں اضافہ ہو رہا تھا وہ بہت دھیمے لہجے میں بول رہا تھا تمہاری آنکھوں کی بالکنی سے چھانکتے ہیں تمہارے جذبے تمہارے تیور میری نظر سے کم التفاتی کی کچھ شکایت سی کر رہے ہیں بولو شاہ نے سچ کہا یا جھوٹ ولید اس کی شہد رنگ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہا تھا اف خدایہ اس چک سے چھپنا کتنا مشکل ہے افرا نے گھبرا کر رخ موڑ لیا تھا کیا آپ کی غلط فہمی ہے میں کچھ اور سوچ رہی تھی افرا کے کمزور جواز پہ وہ کھل کر مسکرایا تھا افی شکوے کو اظہار کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو آنکھوں میں بے اعتنائی کی لہر بن کر سب کچھ باور کروا جاتا ہے ولید کے ٹھوس اور مستحکم لہجے پہ اس کی آنکھوں میں دھند اترنے لگی تو پھر آپ میری بے اعتنائی کی تحریر کیوں نہیں پڑتے کیوں مجھے میرے اندر کی ویرانیوں میں دفن کرنے پر طلے ہوئے ہیں وہ دل کی التجاہ کو زبان پلانے کی ہمت نہیں کر پائی تھی بس یوں ہی خاموشی سے رخ موڑ کر کھڑی رہی دفتہ نو سے ولید کی آواز بہت قریب سے سنائی دی چائنیس چلو گی افرا نے جھڑ سے رخ ولید کی جانب موڑا جیسے اپنی سماعت پہ شبہ ہو رہا ہو میں کچھ پوچھ رہا ہوں مس افرا راہیل اب کے ولید اس کی جانب جھکا تو وہ لبوں پہ دھیمی مسکان سجاتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی ہو کہ میں باہر گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں ولید باہر جا چکا تھا لیکن وہ اب بھی سوئی جاگی کیفیت میں خود کو یقین دلا رہی تھی کہ اس نے کوئی خواب نہیں دیکھا وہ حال اور حقیقت میں کھڑی تھی اس نے اپنے بیٹروم کے آئینے میں آخری بار اپنا جائزہ لیا اور مطمئن ہو کر باہر آ گئی ولید ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا ایکسکیوز می ولید بھائی سبرینہ ہاتھ میں بی بی جان کی میڈیسن کی لیسٹ لیے کھڑی تھی فرمائیے سسٹر کیا بات ہے ولید بھائی اگر آپ باہر جا رہے ہیں تو واپسی پہ بی بی جان کی یہ میڈیسن لے آئیے گا کل سے ختم ہو چکی ہے افندی صاحب گھر پہ نہیں تھے اس لیے آپ کو یہ زحمت دے رہی ہوں ارے نہیں سبرینہ زحمت کیسی ہم واپسی پہ بی بی جان کی میڈیسن لے آئیں گے بلکہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے نا ولید نے اپنایت سے آفر کی نہیں ولید بھائی آپ لوگ جائیں میں بی بی جان کو کھانا کھلا رہی تھی سبرینہ ولید کو میڈیسن کی لسٹ تھما کر واپس پلٹ گئی اور ولید نے افرا کو آتے دیکھ کر اگنیشن میں چابی گھمائی پھر میرر سیٹ کرنے لگا افرا دوسری طرف سے آ کر فرنٹ ٹور کھول رہی تھی افی تم نے چینج نہیں کیا ولید نے ٹھٹک کر اسے دیکھا جو اپنے صاحب کا حلیہ میں موجود تھی سیاہ بیل باٹم پر پرنٹیڈ شرٹ ڈیپ کلا اور سلیولیس بازو ٹریس میں اس کا جسم نمائی ہو رہا تھا گلے میں وہ دپٹے کی بجائے چھوٹا سیاہ سکارف ڈال رکھا تھا کیوں کیا ہوا ہے میرے حلیے کو افرا نے ولید کے کہنے پر اچمبر سے خود کو سرتا پیار دیکھا افرا ہم چائنیز جا رہے ہیں میں تمہیں کسی فیشن شو میں کیٹ وارک کے لیے نہیں لے جا رہا سرہ ایک نظر تم اپنی اس ٹریس کو دیکھو کیسا دعوت نظارہ دے رہا ہے ولید کی حد درجہ درشتگی سبرینہ کو اپنی ہتھک کا احساس دلا رہی تھی یہی احساس افرا کو سرتا پیر سلگانے لگا ولید میں اسی حلیے میں جاؤں گی اگر آپ مجھے لے جانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے پر نہ مجھے بھی کوئی شوک نہیں ہے آپ جیسے تنگ نظر شخص کے ساتھ کہیں گھومنے کا تم ہی سے میری تنگ نظری کہہ رہی ہو فولش کرل تم گھر پہ جیس حلیے میں موجود ہوتی ہو میں نے کبھی اعتراض نہیں کیا لیکن اس طرح بے پردگی سے تمہارے ساتھ باہر نکلنا مجھے قطعی پسند نہیں ہے اور تمہیں میری بات سمجھنی چاہیے اب کی ولید نے اسے تھوڑا سمجھانا چاہا مگر اس کا ٹیمپر لوز ہو چکا تھا مسٹر ولید آپ اور آپ کی یہ تنگ نظر باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں افرا غصے میں پاؤں پٹکتی ہوئی اندر بڑھ گئی تھی اور ولید اسے ایک نظر دیکھتا کارڈی سٹارٹ کی اپورٹ سے نکال کر مین گیٹ پر لے گیا تھا جبکہ افرا اپنے بیٹروم کی ایک ایک چیز اٹھا کر پٹک رہی تھی اس کا چہرہ آنسوں سے بھیگ رہا تھا بلاخر وہ تھک ہار کر ہچکیاں لیتی ہوئی بیٹ پر آگری کوئی بھی تو نہیں تھا جس سے وہ اپنے احساسات شیئر کرتی وہ بچپن سے جس تنہائی میں قید تھی اس قید سے اسے ابھی تک رہائی نہیں ملی تھی راہیل افندی سے اس کا ہفتوں بعد سامنا ہوتا وہ اپنے بزنس میں اتنے مگن تھے کہ انہیں احساس ہی نہ ہوتا ان کی بیٹی گھر پہ ان کی راہ تکتی ہے نورین بیگم کا سوشل سرکل بہت وسیع تھا آتے جاتے بیٹی سے ہیلو ہائے ہو جاتی یا اکثر رات کسی پارٹی میں جانے کے لیے وہ افرا کو بھی ساتھ گھسیٹ لیا کرتی ان کے پاس ممتہ جیسا خالص پیار جتانے کے لیے وقت دھانا فرصت اور بی بی جان سے اسے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا لیکن لا ریب کے سمجھانے اور سبرینہ سے ملنے کے لیے وہ اکثر ان کے کمرے میں جانے لگی تھی اور جتنی در وہاں رہتی بی بی جان کی آگوش میں سر چھپائے بیٹھی رہتی اور بی بی جان اپنے ضعیف ہاتھ کی لرستی ہوئی انگلیاں اس کے بالوں میں چلاتی تو وہ سب کچھ بھولنے لگتی لیکن آج ولید کے درشت اور دو ٹوک لہجے نے اسے بہت ہٹ کیا تھا وہ یہ بات افرا کو نرم طریقے سے بھی سمجھا سکتا تھا مگر پتہ نہیں وہ ایسا کیوں تھا یا افرا نے ہی اس سے حد درجہ توقعات وابستہ کر لی تھی ولید کے روئے نے اس کی خوشی کو غارت کر دیا تھا وہ اپنی بے بسی کو آنسوں کے ذریعے تکیہ پر منتقل کر رہی تھی اسے اس وقت ایک ہمدرد کی ضرورت تھی جس کے شانے پہ سر رکھ کر وہ اپنی یک طرفہ محبت کا نوحہ رقم کر سکتی کہ دفتن سبرینہ اس کے بیٹ روم کے دروازے پہ دستک دے کر اندر چلی آئی تھی افرا میں بی بی جان کے لئے کھانا ڈائننگ ٹیبل پہ لگوا رہی تھی لیکن وہ تنہا کچھ کھانے کی بجائے بزید ہیں کہ افرا کو بھی لے آؤ اس نے سبرینہ کی بات کا جواب نہیں دیا تھا بس یوں ہی بیٹ پہ آڑی تیچھی لیٹ کر سسکیاں بھرتی رہی افی بی بی جان کے ساتھ کھانا نہیں کھاؤ گی کیا سبرینہ نے ہولے سے اس کے بالوں کو چھوا تو وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہو بیٹھی مجھے کچھ نہیں کھانا کہتا ان سے کیا بات ہے افرا تو مجھے بہت اپسٹ لگ رہی ہو سبرینہ اس کے ٹوٹے لہجے اور بیڈروم کا ہلیا دیکھ کر اس کی ذہنی کیفت کا اندازہ لگا رہی تھی سبرینہ میں بہت بری ہوں کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا افرا بچوں کی طرح ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی ارے یہ تم سے کس نے کہا کہ کوئی تم سے پیار نہیں کرتا ادھر دیکھو افی تم بہت اچھی ہو سب تم سے بہت پیار کرتے ہیں اور تم تو ہو ہی اتنی پیاری کے نہیں سبرینہ کسی کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے ولید بھی مجھ سے نفرت کرتا ہے اسے میری ہر بات بری لگتی ہے اسے مجھ سے بلکل بھی محبت نہیں ہے ایک میں ہوں احمق اور بے وکوف تنہا اس کی محبت کی آگ میں جل رہی ہوں اور وہ کیسے بینیاز بنا رہتا ہے وہ نادان سے لڑکی بچوں کی طرح بیہیو کر رہی تھی سبرینہ نے اسے دونوں کندوں سے تھام دیا افرا جب ہماری تمنا کے پاؤں حاصل کی چادر سے باہر نکل جائیں تو اس طرح آپ جنم لیتا ہے اور ہم بے سکون ہو جاتے ہیں ہمیں کہیں جین نہیں ملتا درہا حقیقت تم نے ولید بھائی سے لا شعوری طور پر بہت سے توقعات باندھ لی ہیں اور جب ہماری توقعات کی گرہیں نہ کھلیں تو ہم بے جین ہو جاتے ہیں ہم جو نتیجہ آخذ کرنا چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ اس کا حاصل اسی انداز سے ہمارے سامنے آئے ہمیں اپنی سوچ کے دائرے کو وقت کے فیصلوں پر مرتقص کرنا پڑتا ہے ایسا نہیں کہ ولید بھائی کو تم سے محبت نہیں ہے وہ یقیناً تم سے بہت محبت کرتے ہوں گے کیا تم نے کبھی ان کی آنکھوں میں اپنی محبت کی روشنی کو محسوس کرنا چاہا ہے سبرینہ کی اس تفسار پہ وہ ہولے سے نفی میں سر ہلا کر اپنے ہاتھ کے ناخن کی نیل پالش کھرچنے لگی افی تم صرف محبت کا اظہار چاہتی ہو یہ نہیں جانتی کہ جب محبت کرنے والوں کے دل محبت سے منور ہو جائیں تو انہیں کسی اظہار کی ضرورت پیش نہیں آتی خود کو انا اور خودداری کے خول میں جکڑنے کی بچائے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرو کیونکہ اگر محبت میں بدگمانی اُبھر آئے تو وہ محبت کے سارے رنگ چاٹ جاتی ہے محبت کے پودے کو پروان چڑھانے کے لیے اپنے دل کی زمین کو نرم کرنا پڑتا ہے تاکہ سوچ کا بدن محبت کے بیچ کو اپنی کوک میں نمو دے سکے سبرینہ کی باتوں نے اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا وہ نادم سی سر جھکائے سبرینہ سے پوچھ رہی تھی میں مانتی ہوں کہ کچھ قصور میرا بھی ہے لیکن وہ اتنا کٹھور کیوں ہے مجھے دیکھ کر انجان کیوں بن جاتا ہے سبرینہ نے اس کے شاہ کی لہجے پر مسکراتے ہوئے اس کی تھوڑی کو چھوا ہاں یہ بات تو واقعی مجھے ولید بھائی سے پوچھنی پڑے گی اگر کہو تو میں ولید بھائی سے پوچھوں سبرینہ نے جھک کر اس کی شہد رنگ آنکھوں میں جھاکا جہاں نمکین پانی ٹھہرا ہوا تھا پاگل ہو اس سے کیا پوچھو گی میں ولید بھائی سے یہ پوچھوں گی کہ آپ میری پیاری سی فرینڈ کو اپنے عشق میں کیوں پاگل بنا رہے ہیں سبرینہ کی شریر لہجے پر وہ اپنا سارا غصہ بھول بیٹھی جی نہیں تم ان سے کچھ نہیں کہو گی کمال ہے ان سے شکوے بھی ٹھہر ہیں اور پوچھنے کی اجازت بھی نہیں سبرینہ بس رہنے دونا کیا ضرورت ہے ان سے کچھ پوچھنے کی افرا کی بے بسی پہ وہ بے ساکتہ مسکرائی ایمان سے اس وقت اگر ولید بھائی تمہیں ایک نظر دیکھنے تو ایک لمحے میں دل ہار جائیں اہم اتنے برسوں میں تو ٹس سے میس نہیں ہوئے اب کیا دل ہاریں گے کہو تو اوپر بھیج دوں موصوف جب سے آئے ہیں ان کے بیٹروم سے غمگین گانوں کی آوازیں آ رہی ہیں اس کی شرارت پہ افرا جھیپ گئی سبرینہ تم تو بس یوں ہی اوکے بابا یہ شرمانے کی ایکٹنگ بات میں کرنا فی الحال تم جلدی سے میرے ساتھ نیچے ڈائننگ ٹیبل تک چلو بی بی جان کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی سبرینہ نے خوشگوار موڑ میں اسے بازو سے تھام کر بیٹ سے اٹھایا تو افرا خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرتی ہوئی اس کے ساتھ نیچے چلی آئی تھی جہاں بی بی جان اس کی منتظر تھی